Praise the Lord everyone مسیح سکے عظیم جلاری باور کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو This is Neha Arya Yunus اور آج کا ٹاپک جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف پروگرام ہے جس میں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے 10 ایسی حیوٹس جنہیں اگر آپ فالو کرتے ہیں تو یہ آپ کی پروپیشنل اور پرسنل گروف اور ڈیویلپمنٹ کے لئے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں جیسا کہ خداون کی پاکرام میں بھی لکھا ہے کہ تربیت کی سنو اور دنا بنو اور اسے رد نہ جانو آج ہم کچھ ایسی ہی تربیت کی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چلیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں چند ایسی ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے جو کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز ہیں اور اگر آپ ان حابیٹس کو فالو کریں گے تو آپ بھی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں جی آج ویورز نیہ آج آپ کا بہت اچھا موضوع ہے تمام ناظرین کو خوش آمدید بھی ہم کہتے ہیں پروگرام رہائی کی سوچ میں آج نوجوانوں کو جس پانچ باتیں میں انہیں کہوں گا وہ لکھ لیں بلکہ دس آدات آج ہم آپ کے سامنے لے گیا ہے اگر وہ حیبٹس آپ ڈیویلپ کر لیں اور آپ اگر ان کو اپنے بلٹس میں یا اپنے ذہن میں گھسا لیں اگر ان آدات کو اور اس پہ کام کریں تو آپ سمارٹ ورک کر کے بہت زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ان میں سب سے پہلی عادت کامیاب لوگ کبھی بھی ایکسکیوزز بہانے نہیں کرتے کہ موسم ایسا تھا گرمی تھی سردی تھی یا میرے پاس ریسورسز نہیں تھے یا مجھے اجازت نہیں ملی کامیاب لوگ اپنا وقت پر کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی بہانے نہیں کرتے دوسری چیز وہ پرفیکشن میں نہیں جاتے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ صدیوں سالوں بیٹھ کے اپنے ٹیبل پر پلانز بناتے رہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور وہ جب مارکیٹ میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی یہ ٹھہر جاتے ہیں پرفیکٹ ہو کا تو تب کریں گے آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہیں وہ مارکیٹ میں اپنی چیزوں کو لانچ کر دیتے ہیں وہ اپنے اندر کے خوف کو ختم کر کے پرفیکشن کی طرف نہیں جاتے انہیں پتہ ہے کہ اگلی اپنی پروڈکس میں اپنی اگلی جو ہماری کام ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے وہ اتنا پرفیکشن میں نہیں جاتے اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں تیسری چیز وہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے لوگ ان کو جو بھی کہتے رہیں وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں آپ نے بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا اور چوتھی چیز جو ہے ایگو انا دنیا کے عظیم اور بڑے لوگ جو ہیں اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنا سر جھکا کے نہیں دھتے بلکہ ہمبل ہو جاتے ہیں پارٹنرشپ کرتے ہیں کلیبوریشنز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ون ون سیچویشن میں وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اور اپنی انام کو کبھی بھی اندر نہیں آنے دیتے اس طرح وہ مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آخری بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کبھی بھی ٹی وی نہیں دیکھتے وہ کبھی بھی میڈیا نیوز یا سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد نہیں کرتے جس سے ان کا سارا دن ضائع ہو جائے ہاں وہ صرف خبر پڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن وہ سارا دن ٹی وی ڈراما فلم یا میڈیا پر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تو یہ تھی وہ پانچ آدات جو اگر یوٹھ نوجوان یا ہمارے سننے والے ڈیویلپ کر لیں گے تو وہ مزید اپنی زندگی میں ترقی حاصل کریں گے جی نیہا میں کہوں گا اگلی پانچ آدات اس پروگرام رہائی میں آپ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں شکریہ سر بہت خود سو دنیکسٹ کپل آف پائنٹس آل بی ڈسکسنگ ویڈیو جو کہ ہیں ہارڈ ورکنگ ورسز انٹیلیجنس ہم ہارڈ ورک تو کرتے ہیں پر ہمیں ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اپنی انٹیلیجنس کا بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ خداون کے باقلام میں لکھا ہے کہ ہمیں مسیح کی عقل ہے سو جب ہمیں خداون دیسو کی عقل ہے مسیح کی عقل ہے تو ہمیں اپنی اس عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم جو کام ہم زیادہ وقت میں کر سکتے ہیں سمارٹ ورک کرنے کی وجہ سے ہم اس کام کو کم وقت ہوسر انجام دے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ فر ایکزامپل اگر ہم گدھے کو دیکھتے ہیں گدھے کی ایکزامپل لیتے ہیں تو گدھا جو ہے وہ بہت بوجھ اٹھاتا ہے بہت محنت کرتا ہے پر اسی کی مقابلے گھوڑے کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے بکاوز گھوڑا جو ہے وہ ریس میں بھاگتا ہے اور اس کا ایک الگ ہی وقار ہے ایک الگ ہی مقام ہے وہ سمارٹنس رکھتا ہے وہ اپنی جنگ کو جو ہے وہ میدان میں جیتتا ہے جبکہ جو گدھا ہے وہ باوجود تمام محنت کے پھر بھی اس کو ویلیو نہیں ملتے سو اگر ہم ہارڈ ورک کریں گے اور ہارڈ ورک کے ساتھ تک سمارٹ ورک کریں گے تو ہماری زندگی میں وقار پیدا ہوگا ہماری زندگی میں سکسس آئے گا اور ہماری زندگی میں سکسس فل ہو پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوف زیادہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ خداوند نے ہمیں در کا آتما نہیں دیا جب ہمارا خداوند جو ہے وہ قیور خدا ہے ہمارا خداوند نے ہمیں ہمت دی ہے تو ہمیں ہمت اور دلیری کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہئے اور کسی چیز سے درنا نہیں چاہئے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہئے اور اگر درنا ہے تو فقط خدا کی ذات سے کیونکہ خداوند کے پاک کرام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے جب ہم خداوند کا خوف رکھیں گے تو ہمارے اندر آٹومیٹیکلی نالیج انٹیلیجنس آئے گی اور اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ترقی حاصل کر سکیں گے کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے other than that never compete with anybody آپ کسی سے مقابلہ مت کریں آپ اپنا ایک میار بنائیں آپ اپنی ویلیو خود بنائیں آپ اپنے لئے خود سٹینڈ لیں don't copy anyone اگر آپ کسی کو کوپی کریں گے تو جب پیپل کے پاس اریجنل موجود ہے تو کوئی کوپی کو کیوں دیکھے گا سو آپ اپنی ویلیو کو خود بنائیں اپنے مقام خود حاصل کریں اور زندگی میں ترقی کو پائیں اور کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ٹیم کو پیچھے نہیں چھوڑتے یا خود کو اول درجہ نہیں دیتے بلکہ ایک اچھا لیڈرشپ رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جب موزیس کو خداوند نے بولا کہ آپ ملک مصر میں سے میری قوم کو لے کر آؤ تو انہوں نے ایک اچھا لیڈر ہونے کی اگزیمپل پیش کی اور وہ سب کو بہت اچھی سے لیڈ کرتے ہوئے لے کر اور سب کو ساتھ لے کر چلے اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں ایک آگے مقام پر آنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکسیسول ہونا چاہتے ہیں چاہے وہ ہمارے پروفیشنل ورک ہو کی وجہ ہے تو پیدا کسیس اس کے پر پر اٹھ بھی پیچھے نہیں چاہیے چاہے کبھی کسی کو نہیں چنا چاہے چاہے کسی کو دیڈ بھی ب summarize اپنی پورے ٹیم کو ساتھ دی کر چلے کے لئے تاکہ جب کہیں آپ فال ڈاون کریں تو آپ کی ساتھ 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 کریں اور اوڈر دن داس آپ اپنی پرسونلng اور پرشنال جواب پریم ساتھ کر کروں لرن کریں لیکن لرننگ بہت امپورٹن ہے اور لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہوتی آپ اپنی پروفیشنل این پرسنل گروہمینگ کے لیے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں اچھی سکلز حاصل کریں سکلز این ڈیویلپمنٹ کے کورسز کو جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں جو ہے انوالف کریں نئی چیزوں کو سیکھیں تاکہ آپ کی پرسنل این پروفیشنل گروہمینگ ہو پائیں اور آنسو اپنی لائف میں جو ہے کہ آپ کبھی بھی مشکلات سے مت خبرائیں آپ مشکلات کا سامنا کریں اور خداوند آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں خداوند نے کہا ہے کہ تم سے ہرگز درست بردار نہ ہوں گا اور تمہیں کبھی نہ چھو گا خداوند یہ سو جا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس پروگرام کی وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہوں گی خداوند آپ سبی کے ساتھ ہو آپ کو بڑی برکت دیں god bless you all thank you very much and janice thank you موسیقی